ایران پر اسرائیل کے حملے کو تل عبیب کی جانب سے اپنے دفاع کی مشک کرا دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ ایران پر حملوں سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کو ممکنہ کاروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا امریکہ کی قوم سلامتی کانسل کے ترجمان شان سیوٹ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو بتایا گیا تھا کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی ایک کاروائی اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کی مشک ہے اور یہ یکم اکتوبر کو ایران نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل پر بیلیسٹک مزائلوں سے یہ اس کا ردعمل ہے امریکی حکام کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کاروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں صورتحال پر گہری نظر ہے اور ناظرین یہ بات واضح ہے کہ یکم اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر براہراس سینکڑوں مزائل داغے تھے اور بعد ازنا اسرائیلی فوج نے اسرائیل پر ایران کے مزائل حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی اڈوں پر مزائل گرنے کی تصدیق کر دی تھی اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے ایرانی مزائل کچھ اسرائیلی فضائی اڈوں پر گرے ہیں مزائل گرنے کے نتیجے میں فضائی اڈوں کی انتظامی امارتوں اور جہازوں کی مرمت کی جگہوں کو نقصان پہنچا ناظرین آپ کو بتائیں کہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو ہے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم بھی جوابی کاروائی کریں گے اور جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے فوج کو فوری طور پر کہا کہ تیاری کر لیں اور کسی وقت بھی جو ہے اب ایران بھی جو ہے وہ فضائی حملہ کر سکتا ہے اسرائیل کے اوپر دوبارہ سے فضائی حملہ یا جیسا بھی ان کی جو سٹیٹیجی بنے گی اس کے مطابق حملہ کیا جائے گا تاہم آج کے اس حملے میں آپ کو بتائیں کہ کسی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع ابھی تک محصول نہیں ہوئی ہے یہ کہا گیا کہ جو لوگ وہاں پہ ایک امارت میں تھے ان میں سے تقریباً دس لوگ تھے جن کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہوا ہے یہ بات سامنے آئی ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا تھا یکم اکتوبر کو اور یہ ایک بیس تھا جس پر حملہ کیا گیا تھا جس میں کم اوبیش کہا جا رہا ہے کہ چار سو سے زیادہ بیلسٹک مزائل تھے جو داغے گئے تھے اور یہ مزائل اسفان سے تبریز سے خرم آباد سے کرج اور عراق سے بار کیے گئے تھے جس کے بعد مقبوضہ بیت المقتد سمیت اسرائیل بھر میں جنگی سارن بجنے لگے تھے اور یہودی جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کر بنکز میں پناہ لینے لگے تھے